السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات موجودہ دور میں بہت سارے وسائل ایسے آ گئے ہیں جن سے زندگی کے مختلف میدانوں میں آسانیاں اور سہولتیں میسر آئی ہیں اہل علم کو بھی ان وسائل سے اپنے میدان میں استفادہ کرنا چاہیے علم حاصل کرنا تحقیق کرنا تلاش و جستجو کرنا یہ بھی ان وسائل کی مدد سے بڑا آسان ہو گیا ہے دنیا کے لوگ ان کو اپنی گھٹیا اغراض کے لئے استعمال کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم اپنے بلند مقاصد کیلئے ان کو استعمال کریں تو ہمیں قرآن مجید کی آیت کبھی یاد نہیں آتی ہے اس کا ایک لفظ یاد ہوتا ہے ایک ٹکڑا یاد ہوتا ہے تو ہم کیسے تلاش کریں کہ وہ آیت پوری کس طرح سے قرآن مجید میں ہے کس پارے میں ہے کس صورت میں ہے پھر مختلف تفسیر کی کتابوں میں اس کی تفسیر کیسے دیکھیں لغت میں اس کے معانی کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں ایک ایپ ہے جس کی مدد سے یہ سارے کام بہت آسان ہیں اس کا نام ہے الباحث القرآنی تو آج ہم اسی ایپ کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ یہ ویڈیو پورا دیکھیں گے تاکہ ہماری مشق ہو جائے اور ہمارے لئے کام کرنا آسان ہو اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم علا النبی وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اب چلتے ہیں اسکرین پر موبائل کی چلیے ہم آج قرآن مجید کی آیت تلاش کرنا اور اس کی تفسیر مختلف کتابوں میں دیکھنا سیکھتے ہیں الباحث القرآنی ایپ کی مدد سے آپ الباحث القرآنی کا ایپ میرے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں دوسرے نمبر کا ایپ ہے پہلا پکسل ایپ ہے دوسرا الباحث القرآنی یہ آپ اس کو پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پلے سٹور پر جائیے پلے سٹور میں آپ اس بات کا خیال رکھئے کہ ایپ کو سلیکٹ کیجئے کبھی گیم سلیکٹ ہو جاتا ہے بک سلیکٹ ہو جاتا ہے تو ایپ نہیں سرچ ہوتا ہے اس لیے ایپ کے اوپشن پر کلک کیجئے اور اس وقت سرچ پر آئیے پھر لکھئے الباحث الباحث اس میں الباحث الحدیث ہی آیا اور دوسرے نمبر پر الباحث القرآنی آ گیا قرآن ریسرچر کے نام سے قرآنی ریسرچر یہ آپ چاہیں تو پورا لکھ دیجی الباحث القرآنی تاکہ کوئی اشتباہ نہ رہے اب الباحث القرآنی لکھیں گے تو پہلا جو ایپ نظر آئے گا آپ کو پلے سٹور میں وہ قرآنی ریسرچر اسی پر آپ کلک کیجئے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپن کا اوپشن نظر آ رہا ہے کیونکہ میرا یہ انسٹال ہے آپ کے پاس انسٹال نہیں ہوگا تو انسٹال لکھا ہوا نظر آئے گا آپ انسٹال پر کلک کر دیجئے انشاءاللہ تعالی تھوڑی دیر میں انسٹال ہو جائے گا پھر اس کے بعد اوپن کا اوپشن آپ دیکھیں گے تو آپ چاہیں تو پلے سٹوری پر اوپن پر کلک کر دیجئے اور چاہیں تو ایپ میں جو ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہے وہاں جائیے اور پھر اس کو کھول لیجی اب یہ اس طرح سے آپ کو انٹرفیس نظر آئے گا الباحث القرآنی اس میں الباحث القرآنی کے نیچے تین چار اوپشن دیئے گئے ہیں الباحث پھر تفسیر پھر علوم پھر مساحف پھر معاجم تو آپ کو اگر قرآن کی آیت تلاش کرنا ہے کسی ایک لفظ سے یا ایک ٹکڑے سے تو آپ البحث پر کلک کیجئے اب آپ کو کونسی آیت تلاش کرنا ہے مثال کے طور پر مثال کے طور پر قرآن مجید کی ایک آیت آپ کو تلاش کرنا ہے اب آپ کو پوری آیت یاد نہیں آرہی ہے کہ یہ پوری آیت کس طرح سے ہے تو آپ جو ممتاز لفظ ہے وہ لکھ دیا کیجئے اس آیت کا اب یہ الحس کا لفظ قرآن مجید میں اس آیت کا ممتاز لفظ ہے تو تو آپ یہ الحس لکھ دیں گے اب دیکھئے البحث پر جا کر آپ نے سرچ کے option پر یہ الحس لکھ دیا تو وہ آیت آگئی ایک ہی آیت میں یہ الحس کا لفظ تھا دو جگے تو وہ آیت آپ کے سامنے ظاہر ہو گئی اگر کوئی لفظ ایسا ہے دو تین آیت مثال کے طور پر مجرمین کا لفظ اگر آپ لکھیں گے تو مجرمین جہاں جہاں آیا ہوگا قرآن مجید میں وہ سب آپ کو نظر آ جائے گا لکھئے مجرمین اب دیکھئے سورہ آیت نظر آ گئی اس میں آیت کا نمبر بھی ہوتا سورت کا نام ہوتا فَانْكَذَّبُوكَ فَقُ الرَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَتٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ کئی آیتیں آگئی ہیں جہاں جہاں بھی مجرمین تھا وہ ساری آیتیں آگئی ہیں بہرحال یہ تلاش کرنے کا طریقہ ہے تیس سے زیادہ تقریباً آیتیں ہیں جس میں مجرمین کا لفظ آیا ہے تو یہ تو قرآن کی آیت تلاش کرنے کا طریقہ ہے کہ اس کا کوئی لفظ آپ لکھ دیجئے جو بلکل صحیح آپ کو یاد ہو اور ایسا لفظ لکھی ہے جو صرف اس آیت میں ہو ورنہ تو ساری آیتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی اور آپ کو پھر تلاش کرنے میں مشکل پیش آئے گی اب آپ کو تفسیر دیکھنا ہے یلحس ہی کی تفسیر دیکھنا تھا جو آیت تھی تو آپ تفسیر جو دوسرے نمبر کا اپشن ہے اس پر کلک کیجئے پھر آپ ادخل کلمات البحث پر جائیے اور یہاں وہی لفظ لکھی ہے یلحس 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 تو وہ آیت اوپر ظاہر ہو گئی ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَاكِنَّ وَخْلَدَا إِلَى الْأَرْضِ اور نیچے کئی تفسیروں کے نام آ گئے ہیں تین انہوں نے خانے بنائے تفسیروں کی کتاب کے ایک تو امہات کے نام سے ہے جس میں ان کے اعتبار سے امہات تفسیر کی کتابیں ہیں اور عام مح یعنی عام تفسیر کی کتابیں معاصرہ جو موجودہ دور کی تفسیر کی کتابیں ہیں یہ انہوں نے جو اپنے خانے بنائے ہیں اس کے اعتبار سے ہے اس میں کئی تفسیر ہیں آپ تفسیر تباری میں دیکھنا چاہتے ہیں دیکھئے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَا بِهَا کی تفسیر تفسیر تباری میں قال ابو جعفر ابو جعفر سے مراد امام تباری آپ پورا پڑھ لیجی اوپر سے نیچے تک پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تفسیر ابن کثیر دوسرے نمبر پر ہے یہ آگئی پوری تفسیر ابن کثیر اسی طرح سے کون کون سی اسم ہے تفسیر قرتبی ہے تفسیر بغاوی ہے تفسیر ابن الجوزی ہے تفسیر ابن القیم ہے تفسیر سمرقندی ہے اور عام مح میں کس کس کو رکھا ہے فتح البیان صدیق حسن قنو جی کی فتح القدیر تفسیر آلوسی تفسیر رازی ان کو تو مہات القتب میں ہونا چاہیے تا بہرحال ان کا ہے ان کا ہے یہ تقسیم کرنا اضواء البیان التحریر والتنویر المحرر الوجیز یہ تو پرانی کتاب البحر المحیط یہ بھی پرانی ہے الکشاف اس کو مہات التفسیر میں ہونا چاہیے پھر معاصرہ میں المیسر المختصر فی التفسیر تفسیر سعدی برحال آپ اتنی ساری تفسیر میں تفسیر جلالین جلالین کو معاصر میں رکھ دیا حالانکہ جلالین تو پرانی تفسیر ہے تفسیر بیضاوی تفسیر نصفی سب پرانی تفسیر ہیں برحال ان کی اپنی تقسیم ہے اس میں اعتراض ہو سکتا ہے لیکن ایپ بہت ہی مفید ہے آپ کو اگر لغت میں لفظ دیکھنا ہے تو معاجم کے خانے میں آئیے اب الجزر کا مطلب جو لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تین لفظ لکھیں گے آپ یہ الحس کا لفظ اگر آپ کو لغت میں دیکھنا ہے تو لہیسہ لکھیں گے یہ الحس دیکھنا ہے تو لہیسہ الجزر کے معنی اصول اصول صلاحہ تو یہ لہیسہ کس کس کتاب میں آگیا مفردات قرآن دیکھ سکتے ہیں اس میں مفردات والفاظ القرآن میں آ جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں لسان العرب میں دیکھیں لسان العرب میں دیکھ سکتے ہیں تین لفظ لکھیں گے جو مادے کے اصلی حروف ہیں الجزر جزری یہ الفاظ وہ لکھیں گے تو یہ اچھا ہے ما شاء اللہ استفادہ کرنا چاہیے علماء کو مقررین کو اس سے کافی مدد مل سکتی ہے معلمین کو مدرسین کو مل سکتی ہے اور ایک دعی کو اور ایک مسلم کو قرآن مجید اس کی جان ہے اس کا ایمان ہے اور اس کا بنیادی مرجہ ہے قرآن اور حدیث انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم حدیث تلاش کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے اس کا انتظار کیجئے وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَى اللَّهُ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اجمعین اما بعد موسیقی